بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ کی بات ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کی طرف سے اپنی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا سامپ اور بچھو مردے کو گھیرے رکھے ہیں جہنم کی کھڑیاں اس کے قبر میں کھول دی گئی ہیں اور جہنم کی آگ کے شولے اس مردے کو جلا رہے ہیں تو مردہ اس دردناک عذاب سے چیک رہا چلا رہا ہے یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اپنے کام کے لیے آگے بڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے کام سے فارق ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام وہی قبر کے قریب سے گزرنے لگے آپ نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کی جس قبر کو پہلے عذاب دیا جا رہا تھا اور وہ قبر جو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنی پڑی تھی اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے وہ مردہ جو اللہ کے عذاب میں مفتلا تھا اب وہ جنت کے وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے اسی حیرانی کے عالم میں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کیا یا پروردگار ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن گئی تھی اور مردہ جہنم کی آگ میں جر رہا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ میں تبدیل ہو چکی ہے اور مردہ جنت کے وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے یا اللہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ماجرہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت ہی گنہگار تھا بدکار تھا نافرمان تھا اس شخص نے دنیا میں اپنے بیوی کو حاملہ ہی چھوڑ دیا تھا پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ایک بچہ پیدا ہوا اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کے بیوی نے اس کے بچے کو مدرسے میں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بھیجا آج استاد نے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی اور آج اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھا ہے اے عیسیٰ ہمیں حیاء آتی ہے کہ بچہ ہمارا نام لے رہا ہے اور ہم بچے کے باپ کو آزاب دے رہے ہیں اے عیسیٰ بچے کے موں سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہم نے اس کے گنے گار باپ کی بکشش فرما دی سبحان اللہ دوستوں اللہ اپنے بندوں سے ستر ماں سے بھی زیادہ یعنی بے شمار محبت کرتا ہے لیکن افسوس ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اللہ کی محبت کا اندازہ ہو سکے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ